گجر نارا عمل درامت کیس میں توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ نے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا میئر کراچی مرتضی وحاب کمیشنر چیت سیکرٹری سندھ اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی کل گیارہ بجے پیش ہونے کا حکم نگرہ کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل وزیر اعظم کا کابینہ میں غیر جانبدار اور پروفیشنل افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ چھے بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کے نام زیر غور مطالقہ شعبوں میں اچھی ساکھ کے حمل افراد کو چنا جائے گا مزرعہ کو ان کے محکموں کے حوالے سے بھی خصوصی ٹاس دیے جائیں گے روپے کو رگڑا ڈالر مزید تگڑا انٹر بینک میں تین روپے مہنگا دو سو چورانوے روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں بھی تین روپے اضافہ تین سو تین روپے میں فروخت نگرہ حکومت نے بھی مہنگائی میں جلتے عوام پر پیٹرول چھڑک دیا پیٹرول سترہ روپے پچاس پیسے مہنگا دو سو نوے روپے پیتالیس پیسے فی لٹر ہو گیا آئی سپیڈ ڈیزل کے نرخ بھی بیس روپے بڑھ گئے دو سو تیرانوے روپے چالیس پیسے میں فروخت نوٹفیکیشن جاری سائفر کی گمشدگی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اور ایف آئی آر کٹ گئی مقدمہ ایف آئی اے کے انصداد دہشت کردی ونگ نے گزشتہ روز درچ کیا سائفر معاملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی ہی تفتیش کرے گی شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا نظربندی کے احکامات موتل عدالت نے گھر جانے کی اجازت دے دی اسلامباد سے باہر نہیں جا سکیں گے میڈیا بیان دینے پر بھی پابندی ڈیپیڈی کمیشنر اسلامباد اور سس پی آپریشنز پر توہین عدالت کی فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ مطالقہ ایس ایچ او اور ڈی پی او کو شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کا حکم اور وہاب ریاض کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان اب کرکٹ لیکس پر توجہ ہوگی شوئے بختل لیجنڈ ہے ان سے کوئی مقابلہ نہیں دوہ دار گیارہ کا ورل کپ میرے لئے یادگار تھا کوچنگ کا موقع ملا تو خوشی ہوگی موجودہ ٹیم میں میری کوئی جگہ نہیں بنتی ای سی بی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو ضرور کروں گا نگران وزیر اکھیل پنجاب کی پریس کانفرنس